اتر پردیش کے جنپد مرادبات کے آل انڈیا مہیلہ سنسکرٹک سنگڑن دوارہ آج مہانگر کے امبیٹکر پارک میں ایک زلہ سنبیلن کا آئیوجن کیا گیا امبیٹکر پارک میں آئیوجن زلہ سنبیلن میں بولتے ہوئے مہیلہوں نے کہا کہ آدم سماج کے بعد جف سے مانو نے سبیتہ کی سیوری چڑھنا شروع کیا ہے تب سے لے کر آج تک دنیا بھر میں مہیلہوں کو برابری کا درجہ پراب کرنے کے لیے انہیں کو سنگرش کرنے پڑے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج تک مہیلہوں کو برابری کا درجہ نہیں ملا ہے بلکہ آج بھی مہیلہوں کو دتی شیوری کا ناغرک مانا جاتا ہے آل انڈیا مہیلہ سنگرن کے زلہ سنبیلن میں مانگ کی گئی کہ مہیلہوں کو دیش میں برابری کا درجہ دینا چاہیے یعنی جلد ہی مہیلہوں کیوں دیش میں برابری کا درجہ نہیں ملا تو آل انڈیا مہیلہ سنسکردک سنگرن ایک بڑا اندولن کرے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا مہیلہوں پر ہو رہے اکتی اچاروں کو جلد سے جلد روک جائے معصوم بچیوں کے ساتھ بھی اتی اچار کیے جاتے ہیں اس اور پردیش سرکار اور دیش کی سرکار کو دھیان دینا چاہیے کانون بیوستہ پوری طرح چاکچوبن کرانا چاہیے دوشیوں کے خلاف کانونی کا روائی کرنا چاہیے انہوں نے ہیدر آباد میں ہوئی ایک ڈاکٹر کے ساتھ بچ سلوک کی اور اس کے بلاتکار کے دوشیوں کو سزا دینے کی بات کی اس موقع پر مہیلہ سنگرن کی ادیقش نے پر روح سے جانکاری دیتے ہو بتایا آج کا ہمارے جو آل انڈیا مہیلہ سنگرن اس کا دوسرا جلس امیلن سمپن ہوا ہے اور اس میں خاص طور سے ہم نے جو پرستاو پارت کیے ہیں کہ ایک تو مہیلاؤں اور بچوں پر جو لگاتار اتی اچار بڑھتے جا رہے ہیں اس کو ترند جو ہے اس کو روک لگائی جائے اور اس میں مہیلاؤں سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف ایک آندولن جوے کھڑا کرا جائے اس کے ساتھ ہی جو ابھی ایک تو بیٹنری ڈاکٹر جو پرینکل ایڈی کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہی کئی ساری گھٹنا ہے ابھی ایک ہفتے کے اندر اندر جو دردناگ اور اس کا جو چہرہ ہم دیتے ہیں ہمارے سماج کا اس کے خلاف ہمارے بچوں پرستادت کو تورند ان بلاتکاریوں کو فانسی دی جائے اور سرکار ایسے قدم اٹھائے گی اس طرح ہی کم سے کم جو گھٹنائیں ہیں ان پر روک لگ سکے میرا نام حامنہ سینگ ہے اور میں اور انہیں محلہ سانسکوی سنگٹھن کی جلا سکتا